حضرت عمر خلیفت المسلمین کی روز رہلت جو ہے وہ پچیس زلحجہ ہے پہلی محرم تو ہے ہی نہیں بھئی میں موضوع تحقیق دے رہا ہوں آپ نہ مانیے میری بات تحقیق کیجئے کچھ دیر کے لیے آپ میری بات نہیں مانیے میں تو ایک موضوع تحقیق دے رہا ہوں جا کے تحقیق کیجئے پچیس کتابوں کے حوالے رکھتا ہوں اہل سنت کے کہ حضرت عمر کی روز رہلت پچیس زلحجہ ہے محرم سے پانچ دن پہلے حضرت عمر کا قتل ہوا ہے فیروز ابو لولہ نے قتل کیا ہے مجوسی تھا اس نے قتل کیا ایک طویل داستان ہے کہ آخر کی دشمنی کیا تھی حضرت عمر سے لیکن ایک تاریخ ہے ہم مضمت کرتے ہیں ایسے قتل کی ہم علی کے چاہنے والے ہیں حضرت عمام علی نے مولا علی نے حسنین کو حضرت عثمان کے دفع میں کھڑا کیا تھا علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کو آلی کرنا پڑے گا ہمارا انداز زندگی ہمارا انداز سیاست ہماری تدبر ہماری حکمت ہماری سمجھ ہمارا انداز اہلِ بیعت کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو ہم شیعہ نہیں کہنا سکتے ہیں ہمیں اپنے احساسات پر نہیں چلنا ہے ہمیں اپنے آئیمہ کی خواہشات اور مرضیوں پر چلنا ہے کوئی تعلق نہیں ہے پہلی محرم سے لیکن بہرحال آپ سے دس سال پہلے بارہ سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جی پہلی محرم کے مبارک بات کے میسیج چلتے تھے سال کا پہلا دن ہے مبارک ہو اب میسیج نہیں چلتے اب میسیج نہیں چلتے کیا ہو گیا بھئی کوئی تبدیلیا گئی پہلا دن نہیں رہا محرم محرم کا پہلا دن پہلی تاریخ کا سال کا پہلا دن نہیں رہا میں دعوت تحقیق دے رہا ہوں اپنے سننے والوں کو اور آپ کے توسط سے اپنے عزیزوں کو پاکستان کے علاوہ کسی ایک ملک میں ثابت کیجئے پہلی محرم حضرت کی تاریخ رہلت مرائی جاتی ہو کیا یہیں سب سے اچھے سننی رہتے ہیں کیا پاکستان میں ہی مسلمان زیادہ اچھے رہتے ہیں کسی ایک ملک میں میں طالب المقلبی آؤں گا آپ کے پاس مجھے لاکے دکھا دی جگہ نام کسی ایک ملک میں بتائیے کہ جہاں پہلی محرم کو یہ عنوان دیا جاتا ہو صرف اور صرف ایک بات کی وجہ سے کاؤنٹر کرو ان کی مجال اس کو متاثر کرو ان کے معاملات کے اندر رکاوٹ ڈالو لیکن نہیں ہمیں اب تک پیچھانا نہیں ہے تمہیں اگر اگر رکھا اچھا پھر پھر چلے پاکستان کے اندر صرف ایک ہی طبقہ کیوں یہ دن منا رہا ہے اور بھائی سننی نہیں ہے ہمارے ایک ایک خاص ذہنیت والے لوگ